پڑوسی کی زمین پر قبضہ کرو جتنا ہو سکے سیما ویواد کو الچھاؤ تاکہ پڑوسی کی ایک کمزور رگ ہمیشہ ہاتھ میں بنی رہے چینی رڑنیتی کا یہ پرانا فارمیلہ رہا ہے اور اس فارمیلے کو چین بھارت کے ساتھ بھی آسماتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ عرونانچل اور سکم کے ساتھ اب وہ کشمیر پر بھی پیترے بازی کرنے لگ گیا ہے سرحد پر ساتھش چین کی فطرت ہے اور سیما ویوادوں کو الچھائے رکھنا اس کی چار چین پہلے ہی بھارت کے ایک بڑے بھو بھاگ پر عوید کب ساتھ چمائے بیٹھا ہے اور اب اس کی نظر عرونانچل پر ہے چین جمہ کشمیر میں 38,000 ور کلومیٹر کے علاقے میں عوید روپ سے کابض ہے جس میں 5,000 ور کلومیٹر کا وہ علاقہ بھی شامل ہے جس 1963 میں پاکستان نے ایک سیما سمچھوتے کے تحت چین کو دے دیا تھا اس کے علاوہ چین پورووتر نے اور عرونانچل کے 90,000 ور کلومیٹر کے علاقے پر اپنا دعویٰ پیش کرتا آیا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ چین اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سیما ویواد کو کوٹنیتی کھتیار کے طور پر استعمال کرتا آیا ہے بھارت کے ساتھ سیما ویوادوں کو بھی حل کرنے کی بجائے وہ اسے الچھائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ طبوت کو لے کر جب چاہے وہ بھارت پر تباہ پنا سکے اور اس سازش میں اب وہ کشمیر کو بھی کھسیٹ رہا ہے حال ہی میں کچھ کشمیری چھاتروں کو چین نے ان کے بھارتی یا پاسپورٹ کی بجائے ایک الگ کاغس پر ویزا دیا کوشش یہ جتانے کی تھی کہ چین کشمیر کو ایک ویوادت علاقہ مانتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ چین کی ایسی ہر چالپازی کا مہتوڑ جواب دینے کی بجائے بھارت صرف زبانی ویروچ جتا کر چھپ ہو جاتا ہے ابھیزار شرمہ ڈلی آج تک